سائنس کی سائنس کی تیچر میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی ویڈنس ڈے کی ڈائری کے بارے میں آج ہے ویڈنس ڈے 17 جون 2020 یعنی کہ ٹیسٹ کے بعد یہ آپ کی فرز ڈائری آ رہی ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ دے دی ہیں اس کے بعد آپ کا یہ ورک آ رہا ہے آپ کا اوم ورک ہے آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہوتا ہے لرنڈا کلاس ورک ہے سبجیکٹ آپ کا ہے سائنس لیسن نمبر 12 کی میں آج پیج نمبر 65 کی ریڈنگ کروانے لگی ہوں تو آپ لوگ خیال سے کیجئے گا ساتھ ساتھ ورڈز کو ہائی لائٹر لازمی کیجئے گا ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ٹائری میں بھی یہ آپ کی چیز منشن کی گئی ہے تو اب آپ لوگ میرے ساتھ ریڈنگ سٹارٹ کیجئے گا لیکن ایک چیز یہاں پر سنتے جائیں آپ لوگوں نے بک پر جب آپ لوگ فیلنگ کرتے ہیں تو سمال رائٹنگ دیتے ہیں اور جب کوپی بھر کرتے ہیں یعنی کہ جب آپ کلاس ورک کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کی بڑی رائٹنگ ہونی چاہیے جو کہ فلاور رائٹنگ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر دکھائی گئی ہے اسی طرح سے آپ کی رائٹنگ آئے گی خیال کیجئے گا ریڈنگ کرتے ہوئے ورڈ با ورڈ کا میں میننگ کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے اس کو کریں گے انگلیش کے ورڈ آپ لوگوں کو آنے چاہیے پڑھنے آنے چاہیے گوش سے سنیے گا جو مشکل ورڈ ہوگا میں اس کو دو سے تین بار پڑھوں گی اور آپ لوگوں نے ساتھ ستیس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اینوال میں یہ چیز سنی جائے گی چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں سائنس کی ریڈنگ وہاں پر آپ لوگوں نے بھی ڈیٹ پٹ کرنی ہوگی اپنی جو کہ آج کی ڈیٹ ہے سیونٹین ٹھیک ہے آج آپ لوگوں کی ڈیٹ ہے سیونٹین یہاں آپ لکھیں گے سیونٹین سیونٹین کے بعد ڈیٹ کون سا ہے آپ کا ویڈنس ٹی ہے تو ویڈنس ٹی پر ٹک کرتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے یہ سٹارٹ کرنی ہے پیج نمبر آپ لوگوں کو بتایا ہے میں نے سکسٹی فائیف ٹائپس آف کلاوڈز بادلوں کی اقسام ٹائپس آف کلاوڈز بادلوں کی اقسام کلاوڈز آر کلاسیفائیڈ کلاسیفائیڈ کا مطلب ہوتا ہے درجہ یا گروہ بندی آپ ٹائپس آف کلاوڈز کا لکھیں گے بادلوں کی اقسام ہائیلٹ کر دیجئے گا اس ورڈ کو کلاوڈز آر کلاسیفائیڈ یعنی کہ بادل جو ہیں وہ گروہ بندی ان کی کر رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے انٹو فولوینگ بیسک کیٹگریز ڈیپینڈنگ اون ڈیر ہائٹ یعنی کہ ان کی ہائٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ وہ کتنی بلندی پر ہوتے ہیں اسی حساب سے بادلوں کی مختلف اقسام بنائی گئی ہیں گھنے بادل کالے بادل گریس اور مائیب قسم کے بادل بارش والے بادل توفان کی پیشن گوئی کرنے والے بادل اس طرح آگے بادلوں کے بارے میں یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا اور ان کی ہائٹ بھی بتایا جائے گی یعنی کہ زمین سے کتنی انچائی پر ہیں چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں لو لیول کلاوڈز لو لیول کلاوڈز کا مطلب ہوتا ہے کم درجے کے بادل دیس کلاوڈز اب یہاں چھوٹی سی پک بھی بنائی گئی ہے آپ لوگ گوز سے دیکھ سکتے ہیں یہ کون سے ہیں لو لیول کلاوڈز ہیں دیس کلاوڈز لائی بلو دیس کلاوڈز لائی بلو کلاوڈز کا مطلب بادل سکس تھاؤزنڈ فائف انڈر فیٹ یعنی کہ اب اس کی بتائی گئی ہے انچائی یا ہائٹ بتائی گئی ہے کہ کتنے زمین سے کتنی انچائی پر ہیں یعنی کہ چھ ہزار پانسو فیٹ کی بلندی پر پائے جاتے ہیں میٹرولوجیسٹ 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 میں نے آپ کو پچھلی بار بھی اس کا میننگ بتایا تھا میرے ساتھ پڑھیں گے میٹرولوجیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ماہر موسمیات نیم دیس کلاوڈز آر سٹریٹسٹ یعنی کہ آپ میٹرولوجیسٹ یعنی کہ ماہر موسمیات ان کو سٹریٹس کلاوڈز کا نام دیتے ہیں دی آر اوفن ڈینس این ڈارک یعنی کہ یہ اکثر جو ہیں وہ ڈار کلر کے ہوتے ہیں تھوڑے گریش اور تھوڑے وائٹ کلر کے دیکھیں کہیں کہیں گری نظر آ رہا ہے یہ بارش والے بادل ہوتے ہیں عام طور پر یہ پورے اسمان کو کور رکھتے ہیں یعنی کہ دھام دیتے ہیں دھک دیتے ہیں پورے اسمان کو اب یہاں پر دیکھیں گے آپ لوگ نیسٹ اس کا ہے میڈل کلاوڈز میڈل کلاوڈز کی یہاں پر چھوٹی سی پک بنائی گئی ہے درمیانے درجے کے بادل ٹھیک ہے اب یہاں پر آئے گا دیس کلاوڈز لائی ابوو یہ بادل اوپر ہوتے ہیں یہ بادل اوپر ہوتے ہیں کلاوڈز لائی ابوو کا مطلب بہت زیادہ اوپر ہوتے ہیں اب اس کی ہائٹ بھی بتائی جائے گی یہاں پر انڈیکیٹ کا میننگ یہاں سائٹ کے میننگ بھی دیئے گئے آپ لوگوں کو پتا ہے جب آپ لوگ سائنس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں سائٹ کے میننگ بہت انپورٹنٹ رکھتے ہیں آپ لوگوں کو میں نے بار بار کہا ہوا ہے ان کو لازمی کیا کریں یہ آپ کے ورڈز میننگ میں سے ہی دیئے گئے یعنی کہ ورڈز میننگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ہی نہیں سائٹ کے میننگ میں سے زیادہ تر آتے ہیں پیپرز میں بھی یہاں سے بہت زیادہ بن کر آتا ہے پیپر انڈیکیٹ کا مطلب ہے نشاندہی کی یہاں اس کا میننگ دیکھیں انگلیش میں to represent information without saying words ٹھیک ہو گیا اب اس کا میننگ بھی آپ لکھیں گے these clouds lie above 6500 feet to 20,000 feet یعنی کہ یہ 6500 feet کی بلندی سے لے کر 20,000 feet تک یہ اوپر ہوتے ہیں they are referred to as altoclouds like altostratus and altocumulus یعنی کہ اب اس کے نام دی گئے ہیں میٹرولر جس نے کیا کا نام دیا اس کو altostratus and altocumulus they indicate an approaching strong یہ آنے والے توفان کی نشاندہی کرتے ہیں یا پیشگوئی کرتے ہیں indicate کا مطلب نشاندہی میں نے آپ کو یہاں پہ لے لکھا لیا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں کون کون سے بادل ہیں یہ آنے والے توفان یعنی کہ یہ جب بادل آتے ہیں تو سمجھ جائے کریں کہ توفان آلے والا ہے یعنی کہ ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ توفان یا توفانی بارش یا آندھی تیز ہوایں اس طرح کے بادل تب بنتے ہیں جب یہ امکانات ہوتے ہیں میٹرولوجسٹ بیٹا وہ ہوتے ہیں جو ہمیں موسم کی صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں تو آپ لوگوں نے یہ پیج اچھے سے کرنا ہے بہت ایزی پیج ہے یہ بہت ہی مزے کا چپٹر ہے کلاوڈز والا اور بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جب آپ کا کاپی ورک ہوگا تو آپ لوگوں کو یہ اچھے سے آتا ہوگا ایک ایک چیز آپ لوگوں نے اس کی یاد کرنی ہے سکس تھاؤزن فائی فنڈڈ فیٹ سے لے کر ٹونٹی تھاؤزن فیٹ یہ چیز لازمی پیپر میں پوچھ جاتی ہے یعنی کہ کاؤنٹنگ والی تو آپ لوگ یہ خیال سکھیجئے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے ریڈنگ کر کے آپ لوگوں نے مجھے پھر بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ میننگ لکھی ہیں جو جو میں نے ورڈ ہائیلائٹ کیے ہیں کہ لیے آپ لوگوں نے ان کے میننگ لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں